چیمہ صاحب میں نے ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے وہ یہ سوال ہے کہ جی وہ وزیراللہ صاحب کا استیفہ کوئی ٹی وی پہ نہیں آرہا کوئی خان صاحب نے نہیں دکھایا کہ میں نے استیفہ ایکسپ کر لیا ہے یا کوئی گورنر صاحب بھی کہہ رہے کہ میں نے استیفہ ایکسپ کر لیا ہے جواب بھی امپورٹر سے سنیے گا جی جی میں نے باستر صاحب اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ میں چونکہ اس میٹنگ میں نہیں تھا جاپ اور چیز رشی آفر ہوئی تھی تو جاپ اور انہوں نے ایکسپ کی تو چیز صاحب نے اب یہ بہتر جواب دے سکتے ہیں باستر صاحب کے وہ استیفہ میٹنگ کا مجھے یہ پتا چلا جی سر وہ نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں آیا ہے نا میٹنگ کا سوال میں ایک اور سوال میں آپ کو اس پر پوچھتی ہوں مجھے یہ بتائے گا چیمہ صاحب کہ اب چودری برادران کے اختلافات کی خبر آئی پھر چودری صاحب چودری شجاعت صاحب کی طرف سے غذاہت بھی آگئی میرا نکیاز جی اس قبر میں کوئی حقیقت ہے اس قبر میں کوئی حقیقت نہیں ہے ایک بات میں حقیقت ہے کہ میں اپنا ووٹ عدم اعتماد کی حق میں ڈالزا ہوں اپوزیشن کے حق میں ڈالزا ہوں اور آپ کا کوئی اگر تحفظہ دور کر دیئے گئے حکومت کی طرف سے آپ نہیں مانیں گے میں نے کہا جی کہ انشاءاللہ بسر سے زندگی بسر سے زندگی ان کے خلاف ووٹ ان کے دو ووٹیں اور چودری سالک صاحب کا فاروق خان صاحبہ کا جو دیکھیں دی وہ چودری پرویزل حساب یا چودری حضان صاحب صاحب جانے ان کا تام جانے میرا سہت اپنے بوٹ کی بات کر رہا ہوں انشاءاللہ میں ڈالوں